دورگ میں لاکھوں کرون روپے خرد کر سرکاری دواء خانوں کے ذریعے نشلک وطران کیے جانے والی دواؤں کو سرکشت رکھنے میں سواسل بھاگ بڑی لاپرواہی برت رہا ہے اور ان دواؤں کو کھلے میں رکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان دواؤں کو نردھارت تابمان کولڈ روم میں رکھا جاتا ہے اور وہ پچھلے دیر سال سے خراب پڑی ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ تیس گر سرکار دوارہ دوہ سال سولہ میں کرونوں کے لاغت سے میڈیکل سرویس کوپریشن لیمٹیڈ کا ایک ڈرگ ویار ہاؤس بنایا گیا تھا اور اس ویار ہاؤس میں دواؤں کو سرکشت رکھنے کے لیے کافی پیسہ بھی خلص کیا گیا تھا اور اس میں ایک نشتر جگہ پر دواؤں کو تھنڈے اسخان پر رکھنے کی دوستہ کی گئی تھی مگر ویبھاک کی لاپرواہی سے سٹورڈ روم خراب پڑا ہے اور اب ادھکاری ان جیون رکھشک دواؤں کو نیچی کولڈ سوریس میں رکھاو کے لیے جا رہے ہیں جہاں تاپمان کا کوئی ماپدن پہ ہی نہیں اور ان کے دواؤں بھی ایک آگرائیس پرسن کو نیوٹ کیا گیا کینٹو ابھی تک اس کے دواؤں یہاں پر نیوٹ کیا گیا ہے اور یہ سال دل سال ہوگا دیواؤں میں رہنے والے